بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم اچانک سے پاکستان کرکے ٹیم کا کپتان تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ جو حالیہ کارکردگی ہے وہ پاکستان کرکے ٹیم کی کافی مئوس کن رہی ہے تو اسی وجہ سے ورلڈ کپ کو دیکھتے ہوئے آپ پاکستان کرکے ٹیم کا کپتان تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو نایہ کپتان کون سا کھلاری ہوگا اور کون سا کھلاری اب اس لیسٹ میں شامل ہے تو مکمل تفصیل جانتے ہیں قبطانی کے حوالے سے تینوں فارمیٹس کے لیے ایک ہی قبطان کا نام فینل کر دیا گیا ہے تو مکمل تفصیل جانتے ہیں جبکہ دوسری خبر یہ ہے کہ آماد وسیم کی پاکستان کرکٹیم میں واپسی ہونے جا رہی ہے آپ سب جانتے ہیں جب سے شہداب خان کی کارکردگی کافی زیادہ میوس کن رہی ہے تو اب آماد وسیم نے اچھی کارکردگی دیکھ رہی ہے لیگز میں اچھے پرفارمز کیا ہے جو کہ شہداب خان کی جگہ اب آماد وسیم کو پاکستان کرکٹیم میں شامل کیے جانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے تو آماد وسیم اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں تو مکمل تفصیل جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں کیونکہ جو بھی نہیں اس ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ تفضیق شدہ ہوتی ہے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے تو سب سے پہلے آماد وسیم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں آماد وسیم کو پی سی بی کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے کہ آپ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کرکٹیم میں واپس آ جائیں لیکن آماد وسیم نے ایک شرط رکھی ہے کہ میں ایک شرط پر ریٹائرمنٹ واپس لیتا ہوں اور پاکستان کرکٹیم میں ضرور آتا ہوں وہ شرط یہ ہے کہ آماد وسیم نے کہا ہے کہ اگر مجھے ایک گرنٹی دی جائے کہ پاکستان کرکٹیم میں آپ کھیلیں رہیں گے ورلڈ کپ بھی کھیلیں گے تو آماد وسیم نے حامی بھری ہے کہ اب وہ پاکستان کرکٹیم میں دوبارہ شامل ہوں گے اور ریٹائرمنٹ واپس لیں گے جبکہ آپ سب جانتے ہیں جب سے آماد وسیم نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا ہے اس کی جگہ شداب خان کو ملی ہے لیکن شداب خان کی جو کرکردگی ہے وہ کافی مایوس کن ہے لیکن آماد وسیم کو اگر دیکھا جائے تو لیکن میں آماد وسیم اچھی خاصی پرفارمنٹ دے رہے ہیں تو اسی بنیاد پر آپ پی سی بی نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ شداب خان کی کارکردگی نہیں ہے تو اس کی جگہ آماد وسیم کو کسی بھی طرح پاکستان کرکٹیم میں واپس لائے جائے تو دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹیم کا کپتان تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں جب سے باب اور آزم کو کپتانی سے ہٹایا گیا ہے تب سے ہی پاکستان کرکٹیم کی جو پرفارمنس ہے وہ کافی مایوس کن ہے تو اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان کرکٹیم کے اب نئے کپتان بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ بھی تینوں فارمیٹس کا ایک کپتان بنایا جائے گا تو میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے جو اوپر نام آ رہا ہے جو سب سے زیادہ چانس ہے اور یہ کنفرم ہے تو غلط نہیں ہوگا یہ کنفرم کھلاری پاکستان کرکٹیم کا تینوں فارمیٹس کے لیے کپتان سیلیکٹ ہونے جا رہے ہیں وہ ہیں وکٹ کیپر بیٹسمن محمد رزوان جی ہاں تو دوستو وکٹ کیپر بیٹسمن محمد رزوان سب کے فیوریٹ ہیں اور تینوں فارمیٹس کے لیے کپتانی کے لیے فیوریٹ سکل ہیں تو محمد رزوان کو پاکستان کرکٹیم کے تینوں فارمیٹس کا کپتان بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو اس کی انوسمنٹ بہت ہی جلد ہونے والی ہے تو محمد رزوان